نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں نیکس نائن سپورٹس میں ہوں آپ کے ساتھ اکاست رویدی سپریم کورٹ نے سکروار کو شوشل میڈیا پر ابحطر اور اپمان جنگ پوسٹ کرنے کو لے کر ایک یاجکہ پر سنوائی کی ہے جسٹس بی آر گوائی اور جسٹس پرسانت کمار نے شوشل میڈیا پر اپمان جنگ پوسٹ کرنے والوں کو سجا ملنی ضروری ہے ایسی باتیں کہی ہیں وہیں آگے انہوں نے کہا کہ ایسے لوگ معافی مانگ کر اپرادک کارواہی سے نہیں بس سکتے انہیں اپنے کیے کا نتیجہ بھگت نہ ہوگا کورٹ نے تمیل ایکٹر اور پورویدھائک ایس ویک کے سیکھر کے خلاف معاملہ درج کر کارواہی شروع کر دیا وہیں ان کا جو نوٹی سے اسے خارج کر دیا گیا ہے ان کے خلاف مہیلہ پترکاروں اور اپتی جنگ کی پڑی کرنے کا کیس درج کیا گیا تھا آپ کو بتا دیں کہ معاملہ 2018 کا ہے شیکھر نے اپنے فیس بک پر مہیلہ پترکاروں کو ٹارگٹ کرتے ہویا پتی جنگ پوسٹ کیا تھا دراصل ایک مہیلہ پترکار نے تمیلناڈو کے تدکالین گورنر بنواری لال پروہید پر عبدرتہ کا عارف لگایا تھا شیکھر نے مہیلہ پترکار کی اسی عارف کو لے کر اپنی رائے دی تھی ان کے اس پوسٹ کے بعد کافی ویواد ہوا تھا ڈی ایم کے نے ان کے استفعے کی مانگ کی تھی شیکھر کے بعد میں کافی معافی مانگی اور پوسٹ کو ڈیلیٹ کر دیا تھا لیکن اس پوسٹ کو لے کر ان کے خلاف تمیلناڈو میں کیس درج کیے گئے تھے وہیں آگے شیکھر کے وکیل کا کہنا ہے کہ جیسے ہی شیکھر کو ان کی گلدی کا احساس ہوا ہے انہوں نے ترنت اپنا پوسٹ ڈیلیٹ کیا بینہ سرط مانگی اور معافی بھی مانگی پوسٹ کو ڈیلیٹ کرتے وقت ایکٹر نے کسی اور کا پوسٹ شیئر کیا تھا اس سمیہ ان کی نظر دھنلی تھی کیونکہ انہوں نے آنکھوں میں دوائی ڈال رکھی تھی ان کی وجہ سے دیکھ نہیں پائے کہ پوسٹ میں کیا لکھا تھا شیکھر کو شوشل میڈیا پر بہت لوگ فالو کرتے ہیں جس کی وجہ سے پوسٹ شیئر کرتے ہی وائرل ہو گیا اور آگے سپریم کورٹ نے جو بیان دیا وہ سنیے گا سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ جسٹس بی آر گوائی اور جسٹس پسانت کمار نے کہا ہے کہ سیکھر نے آخر بینا پڑھے شوشل میڈیا پر کیسے کنٹینٹ پوسٹ کر دیا کورٹ نے ان کے بعد ان کے خلاف چل رہے معاملے کو دخل دینے سے انکار کرتے ہوئے کانونی کاروہی کا سامنا کرنے کو کہا ہے تیکھن ان سب کے بیچ دوستو ایک بات ثابت ہو گئی ہے کہ اب جو بھی غلط کنٹینٹ پوسٹ کرے گا یا شوشل میڈیا پر کسی کے خلاف غلط بات بولے گا اس پر کاروہی کی جائے گی سپریم کورٹ نے اس پر بڑا فیصلہ لے لیا ہے اور اسی طرح سے جس نے بھی شوشل میڈیا پر اپتی جنگ پوسٹ کی تو اس پر سجا ہوگی کوئی مانہانی کی بارے میں بات کی تو اس کے اوپر سجا ہوگی اور ایسے وقتی معافی مانگ کر نہیں بچ سکیں گے سپریم کورٹ نے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ ایسے لوگوں کو معافی نہیں دی جائے گی اور ان کے اوپر کاروہی سخت سے سخت کی جائے گی فلحال کے لیے اتنا ہی دیج دنیا کی تمام کورٹ سے جڑے رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے نکس نائنی سپورٹس